آپ سمجھتا ہے کہ وہ ایک بڑے مشن پر ہے زندگی کیسے موڑ پر یہ مشن دوبارہ نہیں ملے گا اور یہ وہ موقع ہے جب پاکستان کے لئے کچھ کر گزرے اب دلچسپ بات بڑی ہے اور یہ غور طلب بات ہے اور آپس کی بات ہے میں بھی بودرن جیتا ہوں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے لوگ پوری اماندாلی سے پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں ہمارے چیف جیسٹس آف پاکستان بھی پوری امانداری سے پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں اور نواز شریف بھی پوری امانداری اور آنسٹی کے ساتھ پاکستان کے لیے یہ قربانی دے رہا ہے شباز شریف بھی پوری آنسٹی اور امانداری کے ساتھ بھائی کو سمجھا رہے ہیں کہ ذرا تحمل سے کام لیں ہم پاکستان کا بھیلا کر سکیں گے اگر ہم نے یہ قربانی اس وقت اقتدار ہاتھ سے جانے دیا تو جو پروگرس کی طرف ملک جا رہا ہے یہ ریورس ہو جائے گا تو ذرا دیکھئے دشمن نے ہمیں کان کھڑا کر دیا ہے یہ فیفت جنریشن آف وارفیر کا پرائیم ایگزمپل ہے کہ سب یعنی فوج بھی پوری امانداری سے پاکستان کے لیے عدلیہ بھی پوری امانداری سے پاکستان کے لیے نواز شریف بھی پوری امانداری سے پاکستان کے لیے حتیٰ کہ عمران خان بھی پوری امانداری سے پاکستان کے لیے یعنی جو لوگ پوری آنسٹی کے ساتھ اپنی ذات سے بالا تر ہو کہ پاکستان کیلئے کام کر رہے ہیں ان میں فوج بھی ہے امران خان بھی ہے آپ کے چیف جسر پاکستان بھی ہے ان کے ساتھ وہ پان جج بھی ہیں اور چیرمن نیب بھی ہیں پوری اماندری کے ساتھ ہم اپنا پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور نواز شریف بھی ہے اور میاں شہباز بھی ہیں اب آنسٹی اور ساری ڈیڈیکیشن اور قوز پاکستان لیکن ایک دوسرے کے اگینسٹ یہ ان پانچوں ساتوں مقتدر لوگوں کو بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا یہ پوری آنسٹی کے ساتھ اپنے اپنے حصے کا جو کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اس کے نتائج کے طور پر کیا پاکستان ترقی کرے گا یا پاکستان کو سزا ملے گی میرے نزدیک پاکستان کو سزا ملے گی اور بڑی بھیانک سزا ملے گی میرا خیال ہے کہ یہ آدمی کی سوچ ہونی چاہیے کہ یہ ڈیویزن زیرو کیسے کرنی ہے اب اس ڈیویزن میں جو ہے اچانک سے جنرل درانی صاحب جو ہے وہ ایک کتاب انہوں نے وہ ادھر رو کے ساتھ مل کے ایک اور دلچسپ بات ہے کہ جنرل درانی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پوری آنسٹی کے ساتھ پاکستان کے لیے یہ کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جب وہ انڈیا کے رو کے ہیڈ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کتاب لکھ رہے ہیں تو دونوں سائیڈیں دیکھ لیں کہ جب ہم لوگ لڑتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم دونوں ملک بھی نہیں اٹھا پاتے ہیں تو وہ بھی اپنی طرف سے پوری ایمانداری کے ساتھ سچے بیانہ حالات بیان کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا والے بھی اور ہم بھی کسی تھرڈ فورس کے آتھوں یوز ہو جاتے ہیں اب ان کو یہ کیا ظلم کی داستان ہے کہ تمام لوگ پاکستان کی فیور میں پاکستان کی خاطر کام جو کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں جس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے سر دونانی صاحب کو بلالیا گیا ہے منڈے کو جو ہے وہ پیش ہوں گے اس کے اوپر فوج کا جو ردعمل آیا ہے اس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کتاب کو جو ہے اتنی توجہ دی جانی چاہیے دیکھیں میڈیا میں اتنی فوج کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ اگر فوج ردعمل نہ دے تو پھر الزام یہ لگے گا کہ سیاستدان اگر کچھ بولتے ہیں تو فوج درمیان میں بولنے آ جاتی ہے اور جب ان کا جرنیل بولا ہے تو نہیں بول رہی لیکن دوسری طرف سے دیکھیں اس کا جو فلپ سائیڈ آف دا کوئن ہے کہ اگر جنرل دورانی کے ساتھ کوئی ذاتی ہونے لگتی ہے وہاں تو وہ زبان زیادہ کھولنے شروع ہو جائے گا وہ ویسے بھی میڈیا کہ میڈیا سے پبلسٹی لینے کے شکین ہے تو وہ ایک اور نیا پر ڈورا بکس کھل جائے گا چنانچہ میرا خیال ہے کہ انہیں سمجھانے کی کوشش ہوگی کہ اپنے ورڈز کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے کوئی بیان چند داکھ کے اس کتاب کو ذرا ڈس کریڈٹ کر دیں اب دیکھیں نا ٹائمنگ میمود صاحب ٹائمنگ ایک طرف میہ صاحب جو ہے وہ ایک بیانیاں جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں ایک طرف فوجی کا پرانا بندہ آئی ایس آئی کا جو ہے وہ ایک اور پھر آپ یہ دیکھیں کتاب جب جو ہے وہ آتی ہے تو اس کے بارہ گھنٹے بعد ہی پوری دنیا میں جو ہے وہ سرکولیٹ ہو جاتی ہے اس کے خاص پوائنٹس جو ہے وہ پی ڈی اے فارمٹ میں جو ہے ووٹس ایپ گروپس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور بچے بچے تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ جناب یہ یہ جو ہے یہ یہ ڈراؤ بیکس ہیں یہ ہم نے تب غلط کیا یہ تب غلط کیا سو پرسنٹ ہمارے دورانی صاحب جو ہیں وہ یوز ہوئے ہیں اور انہیں انڈیا نے امریکہ کی مدد سے یوز کیا ہے سو پرسنٹ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا فائدہ کر رہے ہیں سو پرسنٹ اس وقت پاکستان آدمی کا جو سٹینس ہے کہ وہ سبل میں اتنی مداخلت کر رہی ہے یہ ایکسٹرنل فیکٹرز اسے یوز کر رہے ہیں اور سو پرسنٹ نواز شریف بھی جو سٹینس لے رہے ہیں انہیں بھی کہیں سے کوئی ایسا سگنل مل رہا ہے کہ یہ یوز ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سگنل جو ملتے ہیں یوز ہونے کے نا یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی کانسپرسی کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے ضمیر کے مطابق لیکن آپ کے ضمیر کے اندر وہ نیوٹرل باتیں ڈال دی جاتی ہیں پروپاگینڈا مشینری کے ذریعے جس میں انہوں نے خود بھی ذکر کیا ہوا ہے خود بھی ذکر کیا ہوا ہے انہوں نے لیکن جو ذکر کر رہے ہیں وہ خود بھی یوز ہو رہے ہیں انڈیا اب اس کا کس طرح سے فائدہ اٹھائے گا کیونکہ میاں صاحب انڈیا وہ تو کتاب ہے انڈیا کی فیور میں اس میں جو انڈیا کے راو والے نے جو انکشافات کی ہیں وہ تو کسی اہمیت کے حامل ہی نہیں ہے وہ تو لگ رہے جس طرح وہ بڑا سمارٹلی جو ہے ان کو گھیر رہے ہیں وہ گھیر کے پوری طرح ان کو وہ ہوا بھرتا گیا ہے جنرل صاحب جنرل صاحب کرتا گیا ہے ان کو انچا اٹھاتا گیا اور سارا اقبال جرم کراتا گیا سار جو ہے وہ سارا کرتے گئے ہیں اب اس کا اختتام کیا ہے اس بک کا اس بک کا اس نیریٹیف کا دیکھیں یہ پوری جتوجہد ہو رہی ہے پاکستان کے اندر رفت پیدا کرنے کی پہلے تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان آرمی سے پاکستانی امام نفرت شروع کر دے اور وہ پاکستان کا ایک بڑے سیگمنٹ میں ریزیسٹنس تو آگئی ہے نفرت ابھی نہیں آئی تو میری ہاتھ جوڑ کے آرمی کے عالی مقتدر حلقوں سے درخواست ہوگی کہ خدا کے لیے بیٹھیں اور بیٹھ کے اس بات پر غور کریں کہ آرمی کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے صرف محبت ہونی چاہیے ہر شخص آرمی کو اون کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے چاہنے والے کہیں کہ پاکستان آرمی زندہ بات اور پی ٹی آئی کے نا چاہنے والے جو ہیں وہ کہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ غلط کام کر رہی ہے اور پاکستان آرمی محبت وطن نہیں ہے پہلے تو یہ دوسرا جوڈشری سے میری درخواست ہوگی کہ خدا کے لیے انصاف کے ترازو کو بالکل بلائنڈلی پکڑیں اور انصاف کے ترازو میں اپنی خواہشات کو نہ ڈالیں کیونکہ جو سیول وار کا جو میں پچھلے ایک سال سے شور مچا رہا ہوں وہ تب ہی ممکن ہو پائے گا جب انصاف کے ترازو جو ہے نا وہ ڈنڈی مارنی شروع ہو جائیں گے اور تمام سیاستدانوں کو چاہیے آپ بیانبازی سے ہٹ کے بیانبازی کے دور سے باہر نکلیں اور حقائق کو دیکھیں آپ دیکھیں نعیم الحق صاحب ویسے بڑے اچھے انسان ہیں تمیز والے آدمی ہیں اور بڑے پولائٹ ہیں صحیحوں سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں لیکن ایک میڈیا ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے آن ائر ایک وفاقی وزیر کے وہاں پہ تھپڑ مارا یہ قابل جسے کہتے ہیں تہائی مضممت اللہ میرا خیال ہے کہ جب دھرنے ہوئے تھے تو دھرنوں کے دونوں میں میں نے بڑی شدت سے یہ جو میہ صاحب نے آج بتایا ہے تب بتایا تھا اور میں نے یہ کلیر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میہ صاحب جو ہیں وہ مشرف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو یہ مشرف کے پیچھے پڑنا جو ہے یہ بہت مہنگا پڑے گا میں نے تو دھرنے کے دنوں میں یہ بات کہی تھی حامد مین نے دوہزار تیرہ میں یہ بات کہہ دی تھی کیونکہ مشرف کے پیچھے تو نواز چیف صاحب پڑتے ہی پڑ گئے تھے اور اس کو یہ چاہتے تھے کہ ٹرائک کیا جائے اس کے لیے ہائی ٹریزن کے لیے تو اس نے کہا تھا کہ ایک سال تک میں مینہ صاحب آپ کے پیچھے دینا بہت سے لوگ آئیں گے اور آپ کو سوگر پھر احساس ہوگا ان کے دوستوں نے بھی سمجھانا کی کوشش کی تھی کہ آپ مشرف کا پیچھت چھوڑ دیں لیکن مینہ صاحب کا ایک پرنسپل سٹینس جہانا وہ ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے انہوں نے جو چھ سات سال جلاوطنی میں کٹے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کسی ایک تالع اعظمہ کو سزا ہو جائے ایک مرتبہ تو پھر آئندہ سیاست میں سے مارشاللہ کا خطرہ ختم ہو جائے گا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی آئینی ترمیم کی اور مارشاللہ کے راستے روکنے کی کوشش کی وہ ترمیم اور وہ جو تبدیلیاں ہم نے آئین میں لائے وہ مارشاللہ کے راستے نہیں روک سکیں کیونکہ آرمی کی انٹریفیرنس جو ہے وہ پولٹکس میں رہی تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر مشرف کو سزا ہو جائے گی تو پھر آئندہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے نظام میں کوئی فوجی انٹریفیر نہیں کرے گا یہ وہ وجہ بنی جو آپ کو پتا ہے ان دنوں ہی ہم نے بتائی کہ آئرمی کا اور سیول کا رفٹ شروع ہو چکا ہوا ہے آئرمی پاکستان میں تھوڑا سا آپ نے آپ کو سپیرر ادارہ سمجھتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے ستر سال سے آئرمی آپ نے آپ کو سپیرر ہی سمجھتی آ رہی ہے اور عوام میں بھی اس کی پذیرائی جو ہے وہ ایز ای سپیرر انسٹیوشن ہی ہے ایسے میں جو آپ کا جو سیول دھانچہ ہے جو بھی اچھائیاں ہیں وہ آئرمی کو ملتی ہیں اور جو بھی برائیاں ہیں وہ سیول دھانچے کو ملتی ہیں جس وجہ سے سیول دھانچہ جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو پا رہا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان دنیا میں اسولیٹ ہو چکا ہے کیونکہ دنیا آپ کے سیول دھانچے سے بات کرنا پسند کرتی ہے اور آپ کا سیول دھانچہ جو ہے وہ اس کامل نہیں ہو پاتا کیونکہ ہوتا تو وہ انڈر پریشری ہے چنانچہ اگر ہم پرنسپل سٹینڈ ان کا دیکھیں تو سٹینڈ ٹھیک تھا ایک نیشنل انٹرسٹ میں لیکن اگر ان کی ذات کے لیے دیکھیں تو انہوں نے تو نقصان اٹھایا اس کا پہلے انہوں نے اپنے پیچھے للوالیا وہ کیا کہتے ہیں دھاند لے کے الزام کو اور اس کے بعد وہ آرمی کے ساتھ ان کی جو رفٹ تھی وہ اس قطر بڑھ چکی تھی کہ وہ بات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیا اس نے سر ایک جس طرح وہ ہمارے چوش صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ اگر اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب ماضی میں جو ہو گیا ہو گیا ایک نیا آغاز کرتے بھول جاتے مشرف کو جو ان کے ساتھ ہوا اور پاکستان کا سوچتے اور نہ اس کیس میں اپنے آپ کو لجاتے انہوں نے کہا کہ مشورہ بھی ان کو دیئے گئے اور دیفنیٹلی پارٹی کے لوگوں نے بھی مشورہ دیا اور جو ان کے میاں صاحب اگر وہ مشورہ مان لیتے اور پاکستان کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ ٹھیک ایک نیا آغاز کرتے ہیں جلیور کرتے ہیں اور جو ہے قوم کو بتاتے ہیں کہ اگر 99 میں وہ جو موقع دیا جاتا تو میں یہ کچھ کر جاتا میرے صاحب نے یہ فیصلہ کیا یہ درست فیصلہ تھا اس وقت دیکھیں یہ بات بڑی گہری ہے آپ کے دشمن جو ہے وہ آپ کو امن سے نہیں رہنے دیتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے جب میں کر رہا ہوں تو میں بھی بڑا محتاط ہو کے اس بات کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھ پہ ہی نہ کوئی الزام لگ جائے بات یہ ہے کہ دو لوگ اگر بڑے قریبی ہوں اور ان کے تعلقات اچھے ہوں اور پاور کے اعتبار سے دونوں برابر کی پاور رکھتے ہوں تو انہیں لڑانا کتنا مشکل کام ہے آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بیٹھیں اور دوسرے کی برائی کریں آپ کی جس برائی میں وہ ہاں میں ہاں ملائے آپ کا دوسرا ساتھی جا کے اس کو بتا دے کہ تیرے بارے میں وہ یہ بات کرتا ہے تو وہ دونوں خود ہی لڑنا شروع ہو جائیں گے پاکستان آرمی اور پاکستان کی سیول گورنمنٹ اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے جب امریکہ کے ساتھ ورس تعلقات تھے ورس بہت بہت تعلقات تب بھی پاکستان آرمی کا اور امریکن آرمی کا رابطہ بالکل قائم تھا یعنی وہ رابطے نہیں کٹنے گئے تھے سیول رابطے کٹ گئے ہوئے تھے لیکن ملٹری رابطہ نہیں میں کٹا ہوا تھا تاکہ ملٹری کو وہ اپنے کنٹرول میں رکھ سکے رابطے سے کنٹرول رہتا ہے نا چنانچہ وہ کرتے ہی ہیں کہ سیول گورنمنٹ کو آرڈر دیتے کہ آپ کارگل آپریشن پہ مشرف کے خلاف کاروائی کریں اور مشرف کو ملٹری کی سائٹ سے بتایا جاتا ہے کہ بے شک کارگل چلے جاؤ اور کارگل چلے بھی گئے ہو تو کوئی قیامت نہیں آگئی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اب سیول گورنمنٹ مشرف کو بلا کے کہتی ہے مجھ میں انٹرنیشنل پریشر ہے تو مشرف کیا کہے گا یار مجھے تو خود امریکیوں نے اجازت دے رکھی ہے یہ اس طرح کے حالات جب پیدا کیے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کلیر آثورٹی ڈیفائن کر دیں تاکہ انتشار نہ پیدا ہو اور کلیر آثورٹی یہ ڈیفائن کر دیں کہ سیول گورنمنٹ نے آکے آرمی چیف کے نیچے کام کرنا ہے یا آرمی چیف نے سیول گورنمنٹ کے نیچے کام کرنا ہے ابھی کیا ہے کہ کانسٹیوشن کہتی ہے کہ آرمی چیف سیول گورنمنٹ کے نیچے کام کرے گا لیکن پاکستان کی ستر سالہ تاریخ یہ ہے کہ سیول گورنمنٹ نے آرمی چیف کے نیچے کام کیا ہے جب تک یہ آپ کا ختم نہیں ہوگا مسئلہ تب تک پاکستان کے لیے کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہو سکتا جو فیصلہ ملک کو آگے لے کے جا سکے جو نواز شیف کے حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ احساس کر لیا کہ پاکستان کے خلاف ہے امریکہ اور وہ پاکستان کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے چنانچہ ہم نے اپنے علاقے کے اندر ری ڈیفائننگ کی ہم نے چینہ سے اپنی دوستی کو آگے بڑھایا ہم نے انڈیا سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا ہم نے افغانستان سے بھی دوستی کے انتظامات کر لیے اور ایران بھی ہمارے پلیٹ فارم پہ آ گیا اس کے ساتھ ہی ہم رشیہ کو بھی اسی پلیٹ فارم پہ لے آئے اور اس بلیٹ کے منصوبے کو پاس کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ ریجن میں ہم مضبوط ہو جائے لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں کامیابی نہیں مل سکی کیونکہ ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے اب اگر دیکھا جائے کہ یہ وہ کام ہے اگر جو ہو جائے تو امریکہ سے ہماری جان چھوڑ جائے گی لیکن یہ کیسے ہو یہ ایک ہی صورتہ ہونے گی کہ آرمی کا اور سیول کا انڈرسٹیننگ لیول بہت اچھا ہو اب اگر انڈرسٹیننگ لیول بہت اچھا کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک سینئر اور اس کسی ایک سباڈینیٹ ہونا چاہیے جیسے آرمی چیف سینئر ہوتے ہیں تو ان کے نیچے گیارہ کور کمانڈرز جو ہے وہ سباڈینیٹ ہوتے ہیں اگر ہر کور کمانڈر اپنی مرضی کرنی شروع ہو جائے تو ملک کا نظام آرمی کا نظام تو نہیں چلے گا نا اسی طرح جو پرائیم نیسٹر آپ بناتے ہے اس کو پھر سپریم بنائے جس کو مرضی بنائے لیکن اس کو پھر کرنے دے اس کے کام کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پرائیم نیسٹر فیصلے کر رہا ہو اور نیچے انسٹیوشنز اس کے فیصلے نہ مان رہے ہو چاہے وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف فیصل کر رہا ہوں سے کہیں کہیں گے جو بندہ پاکستان کا پرائیم نیسٹر بن گیا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ آپ کی سیاستی پارٹیاں جب بنتی ہیں تو ان کی انکوائرییں ہوتی ہیں آپ کے سیاست میں جب لوگ آتے ہیں تو ان کی انکوائرییں ہوتی ہیں اور جو بندہ پرائیم نیسٹر کے عوضے تک پہنچتا ہے اس کی انکوائرییں ہو چکی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے کیا نہیں